ہیلے ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے پیاس کے دام آسمان چھو رہے ہیں تو اسی بیچ اروند کے جریوال جی نے آج پریس کانفرنس میں بہت ہی بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے جیہاں کل سے دلی سرکار راشن کارڈ پر پیاس دے گی تیس روپے نبیہ پیسے کے در پر اور یہ اپلپ دھو گے پوری دلی میں چار سو راشن کی دکانوں پر اور سکتر موبائل وینڈز کے پوری دلی میں یہ پیاس دیے جائیں گے اور پانچ کلو ایک گھر کے لیے مطلب پانچ کلو ایک راشن کارڈ پر پیاس دی جائے گی اور باقی آئی ایم سنتے ہیں خود اروند کے جریوال جی کی زبانی پورے دیش میں پیاج بہت مہنگی ہو رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی میں کوئی بھی پریس کانفرنس کرنے بیٹھتا تھا آپ کا پہلا پرشنی ہی ہوتا تھا کی پیاج کب سے بیچنا چالو کرو گے ابھی جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق ریٹیل میں دلی میں ساٹھ سے اسی روپے کے بیچ میں ڈیپنڈنگ on the quality پیاج بھی کر رہے ہیں تو دلی سرکار کل سے پیاج بیچنا چالو کرے گی مارکٹ میں تیس روپے نبے پیسے کے حساب سے ایک بار میں ایک ویقتی کو پانچ کلو ایک پریوار کے لیے پانچ کلو پیاج دیے جائیں گے پانچ کلو سے زیادہ نہیں دیے جائیں گے اس کے لیے پورے دلی میں چار سو راشن کی دکانیں چنیت کی گئی ہیں ان چار سو راشن کے دکانوں پہ اور ستر موبائل وینز کے ذریعے ایک ایک ویدان صبح میں ایک ایک موبائل وین جائے گی تو ستر موبائل وینز کے ذریعے پیاج بیچے جائیں گے چار سو دکانوں کا مطلب ہو گیا کہ لگ بگ پانچ سے زیادہ راشن کے دکانیں پر اسیمبلی کنسٹیٹونسی ان چار سو دکانوں کے لسٹ جو ہے وہ کل اخبار کے اندر ساری پوری لسٹ آ جائے گی کی کس دکان میں پیاج بیچے جا رہے ہیں کے اندر سرکار سے ہم ہر روز آنے والے پانچ دنوں کا بھی ہم نے آرڈر جاری کیا ہے ایک لاکھ کلو پیاج ڈیلی پروکیور کریں گے کے اندر سرکار سے جو ہم ان دکانوں کے ذریعے بیچیں گے ابھی ایک دو دن بعد نوراترے شروع ہونے والے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نوراتروں میں پیاج کی کنزمشن کافی گر جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس میں ان پانچ دنوں کے اس کے حساب سے ایکسپیرینس کے حساب سے پھر ہم آگے آرڈر پلیس کرتے جائیں گے ڈیلی بیسس پہ اور جب تک پیاج کا ریٹ سٹیبل نہیں ہو جاتا تب تک ہم پیاج بیچتے رہیں گے سمیہ سمیہ پہ اس کی سمکشہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ضرور پڑے گی تو دکانوں کی سنکھیا یا وینز کی موبائل وینز کی سنکھیا اور بڑھا دی جائے گی اس کی قولیٹی کو منٹر کرنے کے لیے ابھی تو جو سیدھے کل سے جو شروع کر رہے ہیں پانچ دن کے لیے پہلے پانچ دن یہ جو کیندر سرکار سے آئے گا سیدھے اس کو ہم سپلائی کر دیں گے اس پہ بہت زیادہ ہمارا نینترن نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارے دلی سرکار سے ہم دو لوگوں کی ٹیم بھیج رہے ہیں ناسک تو جہاں سے کیندر سرکار کے ٹرک لوڈ ہو کے آئیں گے دلی کے لیے وہیں پہ ہمارے وہ دو ادھیکاری جو ہیں وہ اس کی قولیٹی کی چیکنگ کر کے ہی لوڈ کروائیں گے تاکہ قولیٹی خراب نہ ہو اس میں ہر ایف پی ایس کو چار روپے پرتی کلوں کے حساب سے وہ دی جائے گی کمیشن دی جائے گی کیونکہ اس کا اپنا ویسٹیج بھی ہوگا اور اس کی اپنی پروفٹ بھی ہے وہ سب ملا کے چار روپے پرتی کلوں کے حساب سے دی جائے گی تو جیسا میں نے بتایا آنے والے سمیں میں اگر ضرور پڑے گی تو ہم ایک لاکھ کلوں سے زیادہ بھی بڑھا دیں گے کینڈر سرکار سے اس بارے میں کوئی ابھی رسٹرکشن نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا پیاج کا ذائقہ بھی بنا رہے آپ کی جیب بھی ہلکے نہ ہو اور یہ پیاج آپ کی آنکھوں میں آسوں نہ لے کے آئے اگر کوئی کوششن ہے تو بڑھا ہے پانچ کلوں کی آپ نے لیمٹ رکھی ہے کس طریقے سے کیا راشن کی دوقان پر راشن کارٹ یہ کسی طریقے سے نہیں کوئی نہیں کوئی بھی جائے اور اگل کوئی شخص روزانہ وہ پانچ کلوں کی لوگ ہے کھڑی سکتا ہے وہ اب بار بار لائن میں لگیں گے تو ہم امید کرتے ہیں تھوڑی سی ایمانداری لوگوں سے بھی امید کرتے ہیں مطلب اگر بہت زیادہ ووٹر کارٹ دکھا کے آدھار کارٹ دکھا کے پیاج بکیں گے تو ایسا دیش بھی ہم نہیں چاہتے پندرہ روپے ساٹھ پیسے یہ دونوں پرائس کیندر سرکار نے فکس کر کے دیئے ہمیں کیندر سرکار ہمیں پندرہ روپے ساٹھ پیسے پہ دے گی اور کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ اسے ہمیں تیس روپے نبی پیسے پہ بیچنا ہے دونوں پرائس ان کے فکس کی ہمیں دونوں پرائس ان کے فکس کر کے دیش بھی ہمیں دونوں پرائس ان کے فکس کر کے دیش بھی ہمیں پندرہ روپے ساٹھ پیسے میں سے چار روپے جائیں گے تو اکترہ سے آپ کے انیس روپے ہو گیا انیس روپے نبی پیسے ہو گیا باقی ٹرانسپورٹ وغیرہ موسیقی کالا بازاری پہ کائوہ ہی چل رہی ہے کوئی ہورڈنگ اللہ نہیں کریں گے اگر آپ لوگوں کی نظر میں بھی کہیں اگر ہورڈنگ نظر آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا ترنت ہم وہاں پہنچ کے اس کو ٹھیک کریں گے بازار میں مہنگا کیوں ہے اس لئے تو سرکار ہمیں امید ہے آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد اور جب مارکٹ میں پیاج اترے گا کل سے تو ریٹ میں کافی کمی آنے کی امید ہے کیونکہ پھر ان کو ہورڈنگ اگر مان لیجیے کہ اس لوگوں نے ہورڈنگ کر بھی رکھی ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگ ہماری ایف پیس والی مطلعہ ہم سے لے کے نا وہ تو ہورڈنگ ہی ہو گئی طرح سے اگر کسی کوئی ہورڈنگ کر رہا ہے تو ہورڈنگ اللہ ہے آج بھی اگر ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ہورڈنگ کر رہا ہے اور مارکٹ میں پیاج کو نہیں آنے دیرہا آٹیفیشل ہی وہ لے کے تو اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی کانون کے تحر شکریہ شکریہ